آپ خیریہ سے ہیں اربیٹریک آن لین میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عربی دوستو آج کی ویڈیو میں ریشنالزیشن کے بارے میں اے ٹوزی سارے سوالات کے جوابات میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کے ریشنالزیشن جو ہو رہی ہے اور جو ہو چکی ہے جن کی لسٹیں باقی ہیں ساری ڈیٹیل میں آپ کو یہاں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو فاسٹم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ میری ویڈیو کو ایک دورہ سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں کو اتنا بتا دیں کہ جب آپ ایک ریشنالزیشن کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو ابھی سٹیپ ون مطلب آپ کے پاس فیز ون کے اندر جو ریشنالزیشن ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر آپ سے کلے ڈسکس ہوں گی موزید صاحب ران ادارہ جاد اسلام علیکم ریشنالزیشن کے اچانک ہی صحیح لیکن ریشنالزیشن کر دی گئی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی واضح گائیڈ لائن جو شیئر نہیں کی لیکن البتہ کنفیون اور بے شمبہ سوالہ ضرور کھڑے ہو گئے ہیں جن کو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسس کرنا ہے اب تک کی معلومات پر میں اپنی کچھ باتیں شیئر کر رہا ہوں ابھی ہر ڈسٹر کے آرڈر باری باری اپلوڈ ہو رہے ہیں خیال ہے کہ آج رہا تک تمام آرڈر اپلوڈ ہو جائیں گے سردہ سرکنڈری ونگ کی ریشنالزیشن کا کوئی چانس نہیں ہے ہر ٹیچر صرف ایک لاغن سے اپنی لاغن سے چیک کر سکتے ہیں اب اپنی لاغن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی موبائل کے اندر ٹیچرز جو ہوتے ہیں خود اپنی سیس ایب جو ہے وہ اپنے پرسنل اڈریس سے لاغن کرتے ہیں اب یہ میں آپ کے سامنے اپنے پرسنل اڈریس کے ساتھ لاغن کر رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ لوگر ہونے کے بعد آپ لوگ نے کیا چیک کر رہے ہیں ایک یہاں سے اپنی پروفائل چیک کر دی ہیں ٹرانسفر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اپلیکیشن کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا میرا اس سکون میں ٹرانسفر ابھی نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہاں پر اپشن بھی آ جاتا ہے آپ نے اس کو سنگ ضرور کرنا ہے جس کو چیک کرنے کے لئے کہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے ٹرانسفر کے مینیو کے اوپر تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یہاں سے چیک کر لینا ہے اپنا آرڈر اچھا اس کے بعد ہارٹیچر اپنے لوگر سے چیک کر کے کوئی مکمل لسٹ بھی تک نہیں آئی لسٹیں ابھی تک مکمل تو نہیں ہیں لیکن کچھ لسٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں لسٹیں بہت ساری ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں ہمارے ایک مرکز گروپ پڑنا ہوا ہے ویسے بھی یہاں پر دیکھا جائے ہمارے جو مرکز کے اندر ہر مرکز کے اندر شیئر ہو رہی ہے ایک فائل جو کہ یہ دیکھیں مزفرگرڈ ہمارا ڈسٹیک ہے تو مزفرگرڈ کی یہ لسٹ جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے جب یہ لسٹ شیئر ہو رہی ہے تو اس کے پاس یہاں پر دیکھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو لوگن ڈیٹیل ہے وہ آپ نے خود لوگن کرنے کے بعد باقی اس کی پروسس دیکھ لینا ہے اب میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ ریشنلائزیشن میں جو ہیں پی پیٹ اور ڈی ایم کو ریلیکسیشن دی گئی ہے اور اس کے پاس ریشنلائزیشن کے اندر تکتیس اکتوبہ دوزہ انیس والے سینسز فارم سے لی گئی ہے جو تعداد آپ کے سکول کی 31 اکتوبہ دوزہ انیس تک تھی اسی تعداد کے مطابق جو ہے وہ سکول میں ریشنلائزیشن کی گئی ہے موسٹ سینئر ٹیچر ہی جا رہے ہیں اور جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کے علاوہ کوئی ڈیسیبر ٹیچر کی اگر وہ ریشنلائزیشن غلطی سے ہو گئی ہو تو وہ سیو آفے جا کر اپنی معذوری کا سرٹیفیکر دکھا کر آرڈر کینسل کروا سکتا ہے جی بلکل جو لوگ معذور ہیں اور ان کا جو ریشنلائزیشن ہو چکی ہے ان کی اگر غلطی سے ہوئی ہے تو آپ ان کو ڈیسیبر سرٹیفیکر دکھا کر کینسل کروا سکتے ہیں اس کے پاس نیو ریشنلائزیشن کریٹیریا کیا ہوتا ہے بہت بڑا سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیئن ہوگی کہ ابھی جو ریشنلائزیشن ہوئی ہے کہ کس بیس پہ ہوئی ہے اس کی پالیسی کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اکٹھا کر گیا یہاں بتا ہی ہوئی ہے ایسٹیر کے لیے آسے پرائیمری سکول میں پچیس ایک کا اس نے ایسٹیر رکھا گیا ہے پچیس ایک کا بطلب ہے کہ ایک چیز ہے کہ وہ پچیس سٹوڈینٹ ہوں گے اسی طرح سے الیمنٹری کے اندر تیس سٹوڈینٹ ہوگا تو ایک ٹیچر ہوگا سیکنڈری کے اندر چاریس سٹوڈینٹ ہوگے تو ایک ہوگا سنگل سیکشن کنسیٹر کے اندر پرائیمری لیول کے اندر اسی کے اوپر ہوں گے مینیمم جو کریٹیریا ہوگا اسی ہوگا الیمنٹری کو پر وان زیرو فائیو سیکنڈری کو پر وان تھارٹی مینیمم سٹاپ آف سنگل سیکشن کے اندر آپ کا پرائیمری سیکشن کے اندر اسی کے اوپر تیم ٹیچر ہوں گے ایک آپ کا ہیڈ ٹیچر ہوگا دوسرا پی ایسٹی جنڈل ہوگا ایک دوسرا پی ایسٹی سائز کے ساتھ ہوگا یہ تیم ٹیچر جو ہوں گے وہ پرائیمری میں ماسٹ ہوں گے جیسے آپ کو اوپر بتائے گیسنگ کا سیکشن کے اندر پرائیمری لیول کے اندر اسی ٹوٹل تعداد ہوگی تو تیم ٹیچر کون کون سے ہوں گے اس طرح الیمنٹری کے اوپر ایک سو پانچ تعداد ہوگی تو کون کون سے ٹیچر ہوں گے ایک ہیڈ ٹیچر ہوگا ایسٹی دو ہوں گے جنرل والے اور ایسٹی ایک انگلش کا ہوگا ایک سائنس کا ہوگا ایک ایٹی اوٹی ہوگا اور ایک پیٹ ہوگا یہ آپ کے پاس ایک سو پانچ تعداد کے اوپر ٹیچر کی تعداد ہوگی اس کے پاس سیکنڈری سیکشن جس میں ایک سو تیس تعداد ہوگی اس کے اندر ایک ہیڈ ٹیچر ہوگا ایسٹی جنرل دو ہوں گے ایسٹی سائنس کے ساتھ دو ہوں گے ایسٹی انگلش کے ساتھ ایک ہوگا ایسٹی آئی ٹی ایک ہوگا ایسٹی پیٹ ہوگا وہ ایک ہوگا ایڈیشنل ٹیچر ویل بی پروائیڈڈ If Primary Enrollment Teach Of 2 perfect 105 اگر تین ٹیچر ہوں گے اسیے کے اوپر اگر ایک سو پانس سے آگے جائے گی تعداد تو اس کے اوپر یہاں ایک تعداد جو ہے تیچرز کی وہ بڑھ جائے گی اس طرح سے الیمنٹری کے اوپر اگر اگر ایک سو پینتالس سے زیادہ سٹوڈنٹس ہوں گے تو ٹیچر کی تعداد زیادہ ہوگی اس طرح سیکنڈری کے اندر آپ کی تعداد 170 سٹوڈنٹس ہیں تو اس طرح سے آپ کی تعداد اسی دلیا سے بڑھے گی یہ آپ کے پاس ریشنالزیشن کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کرنے والا تھا اور آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ریشنالزیشن کے اندر کچھ اہم باتیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اور بھی بتانی ہے کہ سکول ایڈکیشن ریپارٹمنٹ کا سازہ کی ریشنالزیشن کو دو مرحل میں مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پہلا مرلہ انیس آگاست سے شروع ہوگا جو کہ ہو چکا ہے جو تین دن بعد مکمل ہوگا دوسرا مرلہ پچیس آگاست سے شروع ہوگا اور تیس آگاست تک مکمل ہو جائے گا پہلے مرلے میں انتہائی ضروری خالی پوسٹیں جو کہ ویکنڈ پوسٹیں جیسے آپ کہتے ہیں جہاں پر خالی سیٹیں موجود تھیں ان کو ریشنالز کیا گیا ہے ابھی آپ پریشان نہ ہو کیونکہ پہلے سٹیپ کے اندر ان لوگوں کو ریشنالز کیا گیا ہے ٹرانسفرڈ کیا گیا ہے جن کے اندر جو سکول کے اندر جو سیرز تھی وہ ویکنڈ تھی اب دوسرے مرلے میں کیا ہوگا جو تعداد کے لحاظ سے ہوگا وہی چیزیں ہوں گی جو تعداد زیادہ ہوگی اسی طرح سے ٹیچرز دوسرے جگہ پر جائیں گے ایک سکول میں تعداد کم ہے وہاں سے ٹیچر رمو ہوگا اور جہاں پہ تعداد زیادہ ہے وہاں پر چلا جائے گا اب میرے سکول کی فاریزمپل تعداد ہے دو سو دس تو میں دیکھا جا ہمارے پاس آلڈی چار ٹیچر موجود ہیں جو ہمارے پاس جو سٹی آر کے مطابق چھے ٹیچر بندے ہیں تو ابھی فارسٹ فیز میں ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں آیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی زیڈ خالی نہیں تھی اسی طرح سے جن سکول میں ویکنڈ پوز خالی تھی پہلے کی تو اس سکول میں فارسٹ فیز کے اندر ٹیچر چلا گیا ہے جو شو بھی ہو رہا ہوگا لیکن جن سکول میں ویکنڈ پوز نہیں تھی لیکن تعداد سٹوڈنٹ کی زیادہ تھی اس میں سیکنڈ فیز کے اندر ٹیچر جو ہوگا وہ شو ہوگا تو آپ پریشان نہ ہو جلدی آپ کے سکول میں ٹیچر جانا ہوگا یا آنا ہوگا سیکنڈ فیز میں کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد لسٹیں وغیرہ کے لیے ویب سائٹس وغیرہ بھی ہیں اور آپ کو میسج آنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ transfer order on the base of administrator grounds has been issued please login to CSAP application to check your order school education کی طرف سے 80-70 کے اوپر میسج آنا شروع ہو چکے ہیں school account login کرنے کے بعد جس کا ہوا ہوگا transfer اس کو سٹاب میں آ چکا ہوگا جس کا transfer ہوا ہے وہ خود وخود دوسرے school میں سٹاب میں نظر آ رہا ہوگا آ رہا ہے ریشنالیزیشن میں پیٹو ڈی ایم کو relaxation دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی disabled teacher ریشنالیز ہوا ہے تو اس کو see office جاگہ اپنی معظوری کا certificate دکھا کر order cancer کروا سکتا ہے ریشنالیزیشن کے اندر یہ تعداد جو ہے وہ 19 والی لی گئی ہے یہ کنفیون تھی آپ لوگوں کے بتایا گیا کس کونسی تعداد کے بیس پر یہ ہو رہی ہے 2019 اکتوبر 2019 واجی تعداد کے لیان سے آگے ریشنالیزیشن ابھی صرف اسی CEO login پر دستیاب ہے آج کسی بھی وقت teacher login پر دستیاب ہو جائیں گی یہ teacher login کی کوئی چیز جو کہ most senior teacher ہوگا وہ آپ کا آگے ریشنالیز ہوگا اگر کسی جلے کے اندر سر پلس teacher کی تعداد زیادہ ہے اور required teacher کی تعداد کم ہے تو سب سے پہلے ان سکولوں میں اسی teacher کو نکالا گیا ہے جن سکولوں میں student کی تعداد کافی اور یا creature کی تعداد زیادہ ہے اگر کس سکول میں دو یا زیادہ teacher سر پلس تھے تو اس سکول میں ایک teacher کو نکال لے سے ہی required teacher پورے ہوں گے تو اس سکول میں صرف ایک most senior کو نکالا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک اہم news جو کہ آپ سے share کرنی تھی وہ آپ کے پاس یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ لوگ کوئی confusion ہوتی ہے teachers کے حوالے سے transfer کے حوالے سے racialization کے حوالے سے تو میرا آپ کے پاس youtube کے اوپر channel ہے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے میں آپ کو صرف اوپن گا کہ دکھاؤں گا کہ کونسی ویڈیو جو کہ میں آپ کے سامنے share بھی کرنا چاہ رہا تھا یہ آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں اربی ٹیک آن لائن ڈسکوٹ چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے آپ کے پاس ایک میری already school میں کتنے teacher رہیں گے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے آپ نے اپنے youtube کے اوپر racialization policy in Punjab بکھنا ہے تو اس طرح کا جو آپ کو thumbnail نظر آئے گا اس ویڈیو کو دس منٹ کی ویڈیو کے اندر میں نے پوری policy آپ کو پڑھ کر دکھائی ہوئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو میرے اس چینل کو subscribe کرنے کے بعد مجھے comments کے اندر اپنا نام لکھئے گا میں آپ کو پوری details بتاؤں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا